اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر نہیں اٹھاتا لیکن علماء کو قبض کرنے سے علماء کو اٹھانے سے علم اٹھ جاتا ہے جب علماء اٹھاتے ہیں تو علم بھی اٹھ جاتا ہے ہزار عابدوں کا مرنا دنیا سے چلا جانا رخصت ہونا یہ آسان ہے حلقہ ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک عالم جو حلال و حرام کا جاننے والا ہے وہ دنیا سے چلا جائے علم کا مرنا ایک ایسی مصیبت ہے ایسا سانحہ ہے کہ جس کا کوئی پھر بدل نہیں ہے اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء اجلوها لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون صدق اللہ العظیم بچڑا کچھ اس عدا سے کی رتحی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا آج تیس جون دو ہزار اکیس کو عالم اسلام کا ایک انتہائی گران قدر سرمایہ لاکھوں بلکی کروڑوں تلامیز کا استاز لاکھوں مریدین کا پیر لاکھوں لاکھوں وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ سے تربیت یافتہ ہیں آج اس دنیا سے دار بقا کی طرف روانہ ہو گئے ہیں میری مراد ڈاکٹر علامہ عبد الرزاق اسکندر صاحب جو کی جانشین محدث العصر حضرت علامہ محمد یوسف بن نوری صاحب ہیں یقیناً آج یہ باتیں بیان کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسوں رو رہا ہے کہ دنیا آج ایک بہت بڑے مربی سے ایک بہت بڑے مشفق سے ایک بہت بڑے استاز سے خالی ہو گئی محروم ہو گئی اسی لئے کہا جاتا ہے کہ موت العالم موت العالم ایک عالم کا مرنہ گویا جہان کا مرنہ ہے اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ موت العالم ثلمتن فی الاسلام لا يسد دوها شئی عالم کا مرنہ اسلام کے اندر ایک ایسا خلا ہے جس کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی اس خلا کو نہیں بھر سکتی مختلف اللیل و اندہار جب تک رات اور دن کا آنا جانا ہے اسی طرح حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا ما علامت حلاق الناس لوگوں کے حلاق ہونے کی علامت کیا ہے تو آپ نے جواب دیا جب ان کا عالم ان میں نہ رہیں ہلاق ہو جائیں ختم ہو جائیں تو سمجھیں لوگ بھی ہلاق ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی علم کو لوگوں کے دلوں سے کھینچ کر نہیں اٹھاتا ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء لیکن علماء کو قبض کرنے سے علماء کو اٹھانے سے علم اٹھ جاتا ہے جب علماء اٹھاتے ہیں تو علم بھی اٹھ جاتا ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائے کرتے تھے ہزار عابدوں کا مرنا دنیا سے چلا جانا رخصت ہونا یہ آسان ہے ہلکا ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک عالم جو حلال و حرام کا جاننے والا ہے وہ دنیا سے چلا جائے اس لئے حضرت عبد الدردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَوْتُ الْعَالِمِ مُصِيبَةٌ لَا تُجْبَرُ عالم کا ممرنا ایک ایسی مصیبت ہے ایسا سانحہ ہے جس کا کوئی پھر بدل نہیں ہے اس نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا حضرت ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر صاحب رحمت اللہ علیہ جامعت العلوم الاسلامیہ اللامہ محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے محتمیم تھے انیس سو ستانوے میں جب حضرت ڈاکٹر حبیب اللہ مختار صاحب رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد حضرت صاحب کا ہی نمبر آیا اور بالاتفاق ان کو جامعت العلوم الاسلامیہ کا محتمیم بنایا گیا اسی طرح دو ہزار چار میں جب مفتی نظام الدین شاہ مزعی صاحب کا انتقال ہوا ان کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ان کو شیخ الحدیث کی مسنت پر بٹھایا گیا آپ ختم نبوت عالمی کے امیر مرکزی امیر بھی تھے اقرار روضت اللطفال کے امیر بھی تھے اور پچھلے ٹرم میں بھی پچھلے پانچ سال میں بھی آپ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے امیر اور صدر تھے اور ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے جو دوبارہ انتخاب ہوا تو اس میں حضرت علامہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تجویز پر آپ دوبارہ پانچ سال کے لیے صدر منتخب ہوئے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے آج آپ اس دنیا سے اس حالت میں چلے گئے کہ آپ نے ہزاروں لاکھوں طلباء کو متبعین کو اسی طرح متوصلین کو اسی طرح آپ کے ماننے والوں کو دنیا میں اشکبار آنکھوں کے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے یقیناً آپ کا جانا ان سب کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے کیونکہ ایسے شخصیات جو ہیں وہ ہزاروں سال بعد ایک آت دفعہ کوئی پیدا ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی خلا کو اسی طرح کسی معتبر آدمی کے ذریعے بھر دے ورنہ یہ خلا بھرنا ممکن نہیں ہے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمت اللہ علیہ کا تعلق اپٹ آباد کے ایک گاؤں کوکل سے تھا ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں آپ نے حاصل کی اس کے بعد آپ حریپور آئے حریپور میں آپ نے دو سال تک تعلیم حاصل کی حریپور کے ایک مدرسہ چوہر شریف میں آپ نے دو سال تک تعلیم حاصل کی اس کے بعد سکندر پور میں مدرسہ احمد المدارس میں آپ نے مزید دو سال تعلیم حاصل کی پھر اعلیٰ تعلیم کے لئے کراچی آئے اور کراچی میں مفتی عظم پاکستان محمد شفیر رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ دار العلوم کراچی نانکوارہ میں آپ داخل ہوئے رابیہ سے لے کر سادسہ تک وہاں آپ نے پڑھا اس کے بعد سادسہ کے بعد آپ علامہ محمد یوسف بن نوری صاحب رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ نیوٹرون میں آپ تشریف لائے اور موقوف علیہ دورہ وہاں سے کیا اس کے بعد آپ مدینہ منورہ چلے گئے چار سال وہاں تعلیم حاصل کی پھر وہاں سے جامع اظہر آئے وہاں چار سال پڑھا ڈاکٹریٹ وہاں سے کی واپسی میں پھر آپ جامعہ العلوم والاسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون یعنی نیوٹرون آپ تشریف لائے اور وہاں تدریسی خدمات انجام دیتے رہے یہاں تک کہ آپ وہاں کے مہتمم بنے شیخ الحدیث بنے اور یہ خدمات آپ ابھی تک تاہال انجام دے رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو بلاوا آیا جس پر لبیک کہہ کر آپ نے اس دارفانی کو دارفانی سے رخصت ہو گئے اور اپنے رب کے ہاں چلے گئے پچاسی سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے چلے گئے تو اس موقع پر ہم تمام علماء کو تمام مسلمانوں کو عام طور پر اور جامعہ العلوم والاسلامی علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون کے اساتذہ طلبہ کو خاص طور پر اور اس سے بھی خاص طور پر حضرت کے بیٹے اور حضرت کی اہلیہ محترمہ حضرت کی بیٹیاں اور قریبی رشداروں کو ہم تازیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے جتنے اولاد ہیں ان کی اہلیہ ہے ان کے رشدار ہیں ان کو سب کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے اور اس دعا کے ساتھ اللہم برد مضجعه اللہم اسکنه في جناتك النعیم اللہم اغسله بالماء والثلج والبرد اللہم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابیض من الدنس اللہم باعد بينه وبین خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب آمین یا رب العالمين